موسیقی نت نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکے اب ہم جولائی کی بات کریں گے جولائی کے اندر بارشے نہ ہونے کی صورت میں آپ نے مناسب وقفے کے ساتھ آپ نے اپنے باگ کو پانی لگانا ہے تاکہ پانی کی کمی نہ آئے پھل کے کیرے کو کنٹرول کریں اگر آپ کے بارشے زیادہ ہو رہی ہیں تو چھوٹے چھوٹے تلاب بنائیں اور زائد جو پانی ہے اس کو تلابوں کے اندر زخیرہ کریں جولائی کے اندر اگر بارشے زیادہ ہو جاتی ہیں ہوا میں نمی زیادہ ہے تو آپ نے کیڑے مکوروں کے اوپر نظر رکھنی ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے بوڑو مکشر کا سپریے کریں یہ سپریے آپ نے پہلی بارش کے فوراً بعد کر دینا ہے تاکہ آپ کا باغ مختلف بیماریوں سے محفوظ رہا سکے اب ہم اگست کے بات کرتے ہیں اگست کے اندر نئے پردے لگانے کے لیے کیاریاں بنائیں نیا باغ لگانا چاہتے ہیں تو زمین کی تیاری شروع کر دیں اگست کے اندر اگست کے اندر آپ نے کیڑے مکوروں پر نظر رکھنی ہے اگر آپ کے باغ اندر کسی کیڑے مکورے کا حملہ ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کریں اگر بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ضرورت سے زیادہ جو پانی ہے اس کو اپنے باغ سے نکالنے کے لیے مختلفے قدامات کریں اگر ہو سکے تو چھوٹے چھوٹے طلاب بنا کر اس کو زخیرہ کریں اب ہم سبتمبر کے بات کریں گے سبتمبر کے اندر جو نائٹروجن والی خاد ہوتی ہے اس کی تیسری قسط اپنے باغ کو دیں بارشیں زیادہ ہونے کی صورت میں زیادہ پانی کو اپنے باغ سے نکال دیں باغ کے اندر جڑی بوٹیوں کو آپ نے بہت اچھے سے خیار رکھنا ہے جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا ہے کیونکہ جو جڑی بوٹیوں ہوتی ہیں وہ مختلف کیرے مکوروں کی اماجگا ہوتی ہیں وہ ان کے اندر چھپ جاتے ہیں اور بہت زیادہ نکسان دیتی ہیں تو آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے اور جو اپنے پانی لگانا ہے وہ موسمی حالات کو دیکھ کر لگانا ہے کیونکہ اس وقت جو آپ کا پھل ہوتا ہے وہ بہت نازک مرحلے سے بزرہا ہوتا ہے